بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث سے ثابت جو وظیفہ ہے وہ بتاؤں گی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دعا انہوں نے ہمیں سکھائی اپنی حاجات کو پوری کرنے کی خواہشات کو پوری کرنے کی وہ انشاءاللہ اللہ عزیب آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اللہ تعالی بہت رحمان اور رحیم ہے وہ خالق وہ کریم ہے بس اس کے کون کہنے کی دیہ ہے اور فایا کون خود ہی ہو جانا ہے تو اللہ تعالی پر توقل سب سے بڑی چیز ہے اس پر بھروسہ رکھیں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی کے لئے ہر چیز آسان ہے اللہ تعالی کے لئے بس اپنی عرضی اس طرح سے لے کر جائے کہ اللہ تعالی کو پسند آ جائے اس طرح سے اللہ تعالی سے مانگیے کہ اللہ تعالی کو ہمارا مانگنا پسند آ جائے اور اللہ تعالی ہمارے مانگنے کو قبولیت کا درجہ اتا فرما دے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے اکورڈنگ آپ کو بتاؤں گی عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں آپ کو حدیث بتاؤں گی ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گی اور جو دعا پڑھنی ہے کس طرح سے پڑھنی ہے وہ بھی بتاؤں گی عبداللہ بن اوفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو اللہ کی طرف کہ میں نے آج اللہ سے یہ لینا ہے مانگنا ہے یہ ضرورت ہے میری ایک ضرورت سینکڑوں ضرورتیں کسی کو بٹھا کے لسٹ بنوائیں خواہش خط نہیں ہوں گی لیکن اگر ان سب کو پورا کروانا چاہو اللہ سے یا اللہ کے کسی بندے سے تو پھر کیا کرو فَلْ يَتَوَزُّو وُضُو کیجئے وَلْ يُحْسِنِ الْوُضُو'ا وضو کو خوبصورت بنائیے یعنی اچھے طریقے سے وضو کیجئے وَلْ يُسْفَلِّ رَقَعْتَئِنِ پھر دو رکتیں پڑھئے سُمَّ الْيُسْنِ عَلَى اللَّهِ پھر اللہ کی تعریف کیجئے وَلْ يُسْلِّ عَلَى النَّبِي جِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجئے سُمَّ الْيَقُلْ پھر یہ کلمات کہیے اب وہ جو کلمات ہیں وہ کیا پڑھنے ہیں سب سے پہلے وضو کرنا ہے اور وضو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اس کے بعد دو رکت ادا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے اور جو دعا مانگنی ہے وہ یہ سنئے لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اسألوک مؤجبات رحمتک وآزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدعو لي زمباً إلا غفرته ولا حم من إلا فرجته ولا حاجتاً ہی لک ریزاً إلا قذیتاها یا الحمر وحیمین جامعہ ترمزی کی یہ روایت ہے اور ابن ماجہ کی روایت میں بھی یہ الفاظ ہیں سمع يسأل من عمر الدنیا والآخرت ما شاء فإنہو مقدر دنیا کی کوئی چیز مانگے آخرت کی کوئی چیز مانگے خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیں گے تو موید کرتی ہوں آپ کو طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا ضرور ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ایک بات میں آپ سے کہتی چلوں کہ نیک لوگوں کی محفل کو ضرور جوائن کیجئے جو اللہ تعالیٰ کی نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھئے آپ کا امام تازہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کیونکہ ہم لوگ اتنا زیادہ اس دنیا فانی میں گھر چکے ہیں کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا اس ٹائم کو نکالنے کی کوشش کیجئے نیک بندوں کی باتوں کو سنیے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے نماز پڑھئے کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بندوں میں شامل کر لیں اللہ آپ ضرور ٹائے کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ امان پر کرے دعا تو یہ ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہو دعا تو یہ ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہو جمعہ کا دن ہو اور اس حالت میں ہماری موت آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مکمل طور پر راضی ہو جائے جو بھی آپ کی خواہشات ہیں بہت ساری لیکن جائز خواہشات کے لیے یہ وظیفہ کیجئے کسی کو رشتے کا مسئلہ ہے کسی کے ہاں اولاد کا مسئلہ ہے کوئی گربت میں ہے کسی کو رزق کی تنگی ہے کسی کو کوئی بیماری ہے کسی کو کوئی انزائٹی ہے اور کوئی بھی خواہش ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے پوری کروانا چاہتے ہیں یہ ضرور آزمائیں انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا اور پھر کمنٹ میں بتانا بھی ہے کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا اپنا فیڈ بیک بھی دینا ہے مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ